سعودی عرب میں ایک وادی ہے جسے وادی جن کہا جاتا ہے اکثر وہاں لوگ جاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں خاص جنات کا اثر ہے کیونکہ وہاں ایک دھروان ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی گاڑی کو نیوٹرل کر دے تو اس کی گاڑی خود بہت سلوپ کی مخالف سندھ پر چڑھائی چڑھنا شروع کر دیتی ہے اس حوالے سے یوٹیوب پر کئی ویڈیوز بھی موجود ہیں پلیس اس حوالے سے علی بھائی کا موقع پوچھ کر بتائیں شکریہ علی بھائی تو چونکہ پڑھ لکھے بندے ہیں یہ میرے بھائی ایک فیزیکل فینامینا آف نیچر ہے جو وادی جن کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ وادی جن صرف مدینہ شریف میں نہیں ہے مدینہ شریف سے تھوڑے فاصلے پہ بلکہ یہ دنیا میں درجنوں جگہیں ہیں اور اس کے لئے term use ہوتی ہے magnetic hills یا gravity hills آپ جا کے یوٹیوب پر یا گوگل میں لکھے نا ویکی پیڈیا میں تعرف بھی کھل جائے گا کہ دنیا میں کون کونسی جگہ ہیں انڈیا میں لداخ کے اندر بھی اس طرح کی گریوٹی ہیل موجود ہے پاکستان میں کوئی نہیں ہے اور امریکہ کے اندر ہیں اور جگہوں پر موجود ہیں ان کو کہا جاتا ہے magnetic hills یا gravity hills یہ فیزیکل فینامینا آف نیچر ہے اب فیزیکل فینامینا آف نیچر تو یہ ہے کہ چیزیں ہمیشہ انچائی سے نیچے کی طرف آتی ہیں جو نیوٹنز لا بھی ہے اور جب کوئی چیز سلوپ کے اوپر آ رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ mg sin theta کے ذریعے اسے calculate کرتے ہیں کس force کے ساتھ وہ نیچے آ رہی ہے انڈر گریوٹی تو یہ وادیہ جن میں آپ چکر ہی ہے اس طرح کی جتنی magnetic hills ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں گریوٹی کے opposite وہ آپ واقعی وہاں پر چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ جیسے کہ یہاں چڑھائی سے کوئی چیز چھوڑیں نا تو نیچے آتی ہے نا انڈر گریوٹی وہاں چڑھائی کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہے پانی ڈالیں تو اوپر جائے گا گاڑی نیوٹر کرتے ہیں اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گی کوئی بھی رول کرنے والی چیز آپ چھوڑیں گے تو automatically اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گی تو کہتے ہیں انہی در کوئی جنات کا اثر ہے کوئی اس سے موجزہ کہتا ہے کوئی کرامت کہتا ہے کوئی کچھ بناتا ہے حالانکہ اس کو چیک کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے جو میں ہر چیز میں کہتا ہوں کہ فیتہ مار کے دیکھ لو کسی جگہ کی انچائی اور چڑھائی کو چیک کرنے کے لیے کون سا اسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے اگر آپ نے چیک کرنا ہو کہ یہ جگہ انچی ہے یہ تو آپ کو کون سا اسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں لیول لیول چوٹنی ماردہ لیول آپ کو بتا دے گا اگر تو وہ ببل اس طرف ہے تو وہ سائٹ اونچی ہوگی اس طرف ہے تو یہ اونچی ہوگی اس طریقے سے آپ کئی بار دیوار بلکل آپ کو سیدھی نظر آ رہی تھے لیکن جیسے ہی وہ سال لگائیں نا تو بدا لگتا ہے ٹیڑی ہے اس لیے ہم مصری ہوں جب بھی میں دیوار ہوں کہنے نہیں میں کہنے نہیں جو مرضی ہو جائے انسٹرومنٹ انسٹرومنٹ ہے بعض ذکات علاقے کے خدو خال ایسے ہوتے ہیں آپ بلکل چیز سیدھی کر کے لگا رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ اوپر والا لینٹر جو ہے نا وہ ٹیڑا ہوتا ہے لینٹر کے ساتھ ملائیں تو چیز ٹیڑی ہو جاتی ہے لیول کے ساتھ کریں تو وہ لینٹر ٹیڑا نظر آ رہا ہوتا ہے اگر وہ لینٹر ہی ٹیڑا ہوگا تو آپ جب اس کے اوپر والی دیوار کے ایج کے ساتھ چیز ملائیں گے تو وہ ٹیڑی لگے گی تو لیول تو جھوٹ نہیں بولے گا لیول لگائیں گے لیول کہے گا جی آپ کا وہ دیوار یا وہ نائنٹی ڈگری پہ نہیں ہے تو سر ان ساری گریوٹی ہیلز پہ یہ وادی جن آ لے ہو تو سی بھی سنو جو مدینہ اور مکہ میں رہ رہے ہو ایک لیول خرید کے اگر تین سو رپے کا آپ کا ایمان ٹھیک ہو جاتا ہے نا ایک لیول خریدیں آپ وادی جن میں چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ لیول رکھیں جیسے آپ لیول رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جس طرف آپ کو چڑھائی نظر آ رہی تھی وہ جگہ نیچی ہے اور جو آپ کو دھلوان نظر آ رہی تھی وہ جگہ آنچی ہے لیکن وہ نظر کے دھوکے کی وجہ سے ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آپٹیکل الین بسری دھوکہ اور جس کو آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہے یہ آپٹیکل الوین ہوتا ہے وہ دیکھنے میں ایسا نظر آ رہی ہوتی ہے ایسا ہوتا نہیں ہے آپٹیکل الوین آپ کو دیوار میں بھی ہو جائے گا لگائیں تو ٹیڑی ہوگی کیوں کہ وہاں کے جو ہلاتوں وہاں کیا تھا نا اس کے ساتھ وہ سیدھی ہوگی لیکن گریوٹی کے ساتھ وہ ٹیڑی ہوگی اس چیز کو نا ایک سائنٹس تھا ایمز نام کا اے ای ایم ایمز روم آپ جا کے گوگل پہ لکھیں یوٹیوب پہ تو ایمز نے نائنٹین فورٹی سکس میں نا کچھ کمرے ڈیزائن کیے تھے ایسے بڑے آسان ہے وہ کمرے اس نے ایسے بنائے تھے کہ وہ کمرے آل ایڈی ڈلوان پہ اس نے بنائے لیکن اندر کمرے کو فلیٹ رکھا باہر سے دیکھنے سے وہ کمرہ ٹیڑا نظر آ رہا ہے لیکن اندر جائیں گے نا تو دیواریں اس ساب سے انہیں ایڈیسٹ کیے کہ ہر چیز سیدھی نظر آتی ہے تو ہم تو آ دی ہیں کہ اگر یہ دیوار سیدھی ہے تو میں جب ساتھ کھڑا ہوں گا تو سیدھا کھڑوں گا اندر کو مندہ سیدھے ہی نہیں کھڑا ہو سکتا سیدھی دیوار کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ اتنے ٹیڑے نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ آل ایڈی پورے کا پورا کمرہ یہ ایک سلوپ کے اوپر بنا ہوا ہے لیکن وہ سلوپ انہوں نے اندر ٹرانسور نہیں کیوئی بلکہ اندر کمرے میں وہ جو سلوپ والی دیوار تھی نا اس کو اس طرح بنا دیا ہوا ہے تو اس کی ایسے آپٹیکل ایلوین آ جاتا ہے تو اس نے پھر یہ ثابت کیا تھا کہ یہ گریفٹی ہیل تو آپ اپنے گھار بھی بنا سکتے ہیں آپ بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں اور سب سے بڑا چیک وہ لیول رکھ کے دیکھیں وہ آپ کو جو اونچی جگہ نظر آ رہی وہ نیچی ہے اس سے بڑا آپ گوگل میپ پہ جا کے یہ تقریبا سات آٹھ کلومیٹر کی لیند ہے وادی جین کی وہ جس طرف آپ کو چڑھائی نظر آ رہی ہے نا اس کی آپ سطح سمندر سے بلندی نکالیں گوگل نکال لیتا ہے وہ آپ کو کام نظر آئے گی اور جو ڈلوان والی ہے وہ اونچی نظر آئے گی وہ وہاں کے جتنے پہاڑ ہے نا ان کے اینگل ایسے ہیں یا امریکہ میں جتنی گریفٹی ہلز ہیں ان کے درخت بھی ٹیڑے ایسے ہو گئے ہوئے ہیں وہ ایمز روم ہی بنے ہوئے ہیں تو اس لیے اس محول میں وہ آپ کو اس طریقے سے نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ریلیٹیو ٹی کے پوائنٹ آبیو سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ ٹرین میں بیٹھے میں ہو میری سامنے والی سیٹ پہ میں آپ کو یوں بال کیچ کرواؤں تو آپ کیچ کر لیں گے لیکن جو بندہ باہر کھڑا ہے جو ٹرین چلتی بھی سو کی سپیڈ پہ دیکھ رہا ہے تو وہ بال نے اس کیچ کرانے میں کتنا سفر تیہ کر لیا ہوگا لیکن ریلیٹیو ٹو باہر کی چیز یہ تو اینسٹین کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے نا اندر اس نے اتنا ہی فاصلہ تیہ کی ہے اور آپ ایک اور تجربہ کریں میں ٹرین میں اکثر سفر کرتا ہوں ٹرین جس طرف جاری ہو نا آپ ٹرین کے ڈبے میں اس طرف نہ تیزی سے چلنا شروع کر دیں آپ کو لگے گا آپ اڑ رہے ہیں کیونکہ وہ ساٹھ ستر کی یا اسی کی سپیڈ پہ چال رہی ہوتی ہے اور آپ دس کی سپیڈ پہ چال رہی ہوتے ہیں اور آپ نوے کی سپیڈ پہ چال رہی ہوتے ہیں آپ باہر دیکھئے گا آپ کو لگے گا کہ آپ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ مخالف سمت پہ چلنا شروع کریں تو آپ باگنا بھی شروع کریں تو آپ کو لگے گا آپ بہت کم ٹرین کر رہے ہیں تو یہ وادی ہے جن میں کوئی جنات نہیں ہے ایک فیزیکل فینامین آف نیچر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ اور لوگ جاتے ہیں ادھر لوگوں نے ادھر تو خیر ٹکٹ سکڑ نہیں دنیا میں کئی جگہ آسی ہیں وہاں پہ ٹکٹ لگائے میں وہ کہتے ہیں یہاں پہ گریوٹی کے لائی فیل ہو جاتے ہیں آکے کوئی نہیں سکت گریوٹی فیل نہیں ہوں دی میں فکر وہ فیل ہوتی ہے جا کے اس طرح کے لاس جو ہیں وہ سپیس کے اندر جا کے وہاں جا کے آپ کو اینسٹائن کی فیزیکس کی ضرورت ہوتی ہے نیوٹینین فیزیکس جو ہے نا وہ ادھر ہی چلتی ہے لیکن ابھی تک تو چل رہی ہے یہ وادی ہے جن اور شکر ہے اب یہ گورے تو میرے خیال ہستے ہوں گے اس بات کی اوپر کوئی سے موڈزہ کرا کے پیش کر دے اور اس طریقے سے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں ایک فیزیکل فنومن آف نیچر ہے تو اگر اس کی بنیاد پہ آپ نے بزرگی ڈیفائن کرنی ہے تو پھر سر دنیا میں کافروں کے ملکوں میں بھی کتنے بزرگ کا باد ہے اوٹھے بھی جناد سائن ہیں کچھ بھی نہیں ہے اسلام یا ریویلڈ نالیج کو مانتا ہے یا ایکوائیڈ نالیج کو ایکوائیڈ نالیج سے سائنس کے نالیج سے ہمیں پتا ہے کہ یہ نظر کا ایک دھوکہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس طرح کے نظر کے کئی دھوکے کے ایکسپیرمنٹس آپ کو نظر آ جائیں گے آہ یوٹیوب کے پر آپ جا کے دیکھیں اچھا آپ اسی طریقے سے دیکھیں کہ آپ پانی میں کوئی چیز ڈبوئے نا تو آپ کو پتا ہے پینسل یا کوئی اور بھی چیز ڈبوئے آپ ایکزیکٹ اسے لوکیٹ نہیں کر پاتے جیسے ہی وہ پانی کے اندر جاتی ہے نا اس کی جو ہے نا وہ نظر آنے کی اورنٹیشن ڈیفرنٹ نظر آتی ہے آپ کو کیونکہ پانی کے اندر جاتی ہی وہ انعتاف والا پروسس ہوتا ہے اس کی ایسے وہ ڈیفرنٹ آپ کو نظر آتی ہے تو وہ اپٹیکل ایلوین ہوتا ہے ایکچولی ایسا نہیں ہوتا اسی لئے اسٹرومنٹس بنائی جاتے ہیں کہ وہ اپٹیکل ایلوین سے آپ کو ازاد کر دیتے ہیں آپ کی نظر کو دھوکہ آپ یہ ریگستان میں کبھی سفر کریں دور سے آپ کو پانی نظر آتا ہے سراب ہوتا ہے اس طریقے سے گرم دوپیر میں آپ ایک سٹیٹ سڑک کے اوپر دور سے دیکھیں تو آپ کو ہلکا سا وہ سراب جب نظر آتا ہے لگتا ہے پانی ہے پانی نہیں ہوتا تو اس طرح کی کئی ایلوین ہم اپنی زندگی میں بزرب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وادی جن میں کوئی جناحت نہیں ہے وہ نہ وہ گریویٹی کے گیس ہے وہ بالکل قانون قدرت کو فالو کر رہا ہے اور وہ اس طرح سے کہ وہاں کے محول ایسا ہے کہ اس محول میں آپ کو وہ دلوان نظر آ رہی ہے ایکچولی وہ جو دلوان ہے نا چڑھائی وہ آلیڈی ایک بڑی دلوان کے اوپر اتران ہے لیکن وہ وہاں فیل نہیں ہو رہی اس کے لیے آپ وہ ایمز ایکسپیرمنٹ ایمز روم والا دیکھیں اس نے آپ کو پریٹیکلی کر کے بتایا وہ اور وہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا یوٹیوب پہ جا کے یہ ویڈیو دیکھئے گا یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی